میں انوار الحق کا کر صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں اور وحدت و توحید قادر مطلق اللہ تبارک و تعالی کتب الہیہ جن میں قرآن پاک خاتم القتب ہے جن میں قرآن پاک خاتم القتب ہے نبوت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت خاتم النبیین جن کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا روز قیامت روز قیامت اور قرآن پاک و سنت کی جملہ مقتدیات روز قیامت اور قرآن پاک و سنت کی جملہ مقتدیات وہ تعلیمات پر ایمان رکھتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا کہ بحیثیت وزیراعظم پاکستان میں اپنے فرائض و کارحائے منصبی ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری سالمیت استحکام یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے کہ میں اپنی ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفع کروں گا اور یہ کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف اور ریایت اور بلا رغبت اور اناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا اور یہ کہ میں کسی شخص کو بلا واسطہ یا بل واسطہ اور یہ کہ میں کسی شخص کو بلا واسطہ یا بل واسطہ کسی ایسے معاملے کی اطلاع نہ دوں گا کسی ایسے معاملے کی نہ اطلاع دوں گا نہ اسے ظاہر کروں گا جو بحیثیت وزیر اعظم پاکستان جو بحیثیت وزیر اعظم پاکستان میرے سامنے غور کے لیے پیش کیا جائے گا یا میرے علم میں آئے گا بجز جبکہ بحیثیت وزیر آزم اپنے فرائض کی کما حق کوئو انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے آمین جنابِ صدر آپ کی اجازت ہو تک تقیب کا باقائدہ اختتام کیا جائے جی بیلکل